موسیقی 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 آم آدمی پارٹی کی کل موگا میں ہونے والی ریلیز سے پہلے فیروزپور کی زلہ پردھان مپندر کور کورونا پوزیٹیو آئی گئے آج بڑی سطر پر آم آدمی پارٹی کا مہا سمیلن ہونے جوارا ہے موگا میں آم آدمی پارٹی کی فیروزپور کی زلہ پردھان کو گھر پر آئیسولیٹ کیا گیا مپندر کورو نے باگا پرانا ریلی کی تیاری کو لے کر کئی جگہ جن سمپرک ابھیان کیا تھا ایسے میں ان کے سمپرک میں آئے لوگوں میں بھی کورونا کا خطرہ ہو سکتا ہے ہریانہ کی اگر بات کرے کورونا کو لے کر تو بیتے چوبیس کنٹے میں کورونا کے آج سو ایکیس نئے ماملے آئے ہیں سامنے جبکہ تین لوگوں کی کورونا کے چلتے پردیش میں موت ہوئی ہے یہ ہریانہ کا کورونا کا اکڑ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں ہریانہ میں کورونا کو لے کر موجودہ وقت میں کیا ستیتی ہے کیا حالات ہے یہ آپ جانئے تین لوگوں کی بیتے چوبیس کنٹے میں موت ہوئی ہے حالانکہ 368 مریض پوری طرح سے سوست بھی ہوئے بیتے چوبیس کنٹے میں اور کورونا ایک بار پھر سے رفتار پکڑ رہا ہے ہریانہ میں بھی ماملے بڑھنے لگے ہیں جس کے بعد اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا اب ہریانہ میں نائٹ کرفیو لگے گا کیا ہم لوگ ڈاؤن کی طرف ایک بار پھر سے بڑھ رہے ہیں ہریانہ میں بڑھا کورونا کا کہہر لوٹ آئی کورونا کی دوسری لہر بج بولے لوگ ڈاؤن نہیں لگائیں گے لیکن کورونا پر کیسے کنٹرول پائیں گے سابدھانی ضروری سختی مجبوری کیا ہریانہ میں لگے گا لوگ ڈاؤن پنجاب میں جہاں کورونا کے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں تو پڑوسی راج ہریانہ میں بھی اب دھیرے دھیرے کورونا کے کیس آنے لگے ہیں ایسے میں چرچائیں جور پکڑنے لگی ہیں کیا ہریانہ لوگ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے حالکہ سرکار بڑھتے کورونا کے کیس پر گمبیر ہو گئی ہے لیکن ابھی راج میں لوگ ڈاؤن یا نائٹ کرفیو لگانے پر بیچار نہیں کیا جا رہا ہے اور شروعاتی طور میں ہی ہم اس کے اوپر روک لگائیں جب میں کہتا ہوں روک لگائیں گے تو جو فارمولیں باقی جگہ پر اپنائے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے نائٹ کرفیو کے ان کے لئے ابھی ہم سہمت نہیں ہیں حالکہ سواست ویبھاگ سختی کے موڑ میں ہے اور اس کے سنکیت سواست منتری انیل ویج نے زلے کے سبھی ڈی سی پولیس ادھیکاری اور سواست ویبھاگ کے ادھیکاریوں کی بیٹھک میں دے دیے ہیں ویڈیو کانفرینسنگ کے جریہ ہوئی ایم بیٹھک میں سواست منتری انیل ویج نے سواست ویبھاگ کے ادھیکاریوں اپایوکتوں اور پولیس کپتانوں کو پردیش میں پھر سے سختی بڑھانے کی نردیش دیے ہیں اس بیٹھک میں سی ایم منوحل لال بھی موجود رہے کچھ دن پہلے تک کرونا کے کیسوں میں کافی کمی آئی تھی لیکن کرونا ویکسین آنے کے بعد ہم ماملے دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک تالیس ہزار کے قریب مری جائے ہیں جبکہ ہریانہ میں ایک دن میں آٹھ سو بہت تر کیس سامنے آئے ہیں گرگرام پنچکولا اور کرنال زلے میں تیجی کے ساتھ ماملے بڑھے ہیں جو واقعی میں چنتہ کا وشہ ہے حالانکہ کرونا پر کنٹرول پانا ہے تو سرکار کو سختی برتنی ہوگی ساتھی لوگوں کو بھی جاگروک ہونا پڑے گا کیونکہ اب وہ بے فکر نظر آ رہے ہیں ونود لامبا زی میڈیا چینڈی گھڑ اور ہمارچل پردیش میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو لے کر جیہرام سرکار الٹ ہے موکہ منتری جیہرام تھاکور نے شنیوار کو زلہ دکاریوں اور پولیس عدیق شکوں کے ساتھ بیٹھا کی میٹنگ کے بعد سی ایم جیہرام نے کہا کہ صوبے میں سکول بند کرنے پر پچیس مارچ کے بعد فیصلہ لیا جائے گا مہین اب شادی اور انہے کارکرموں کے لیے زلہ پرشواسن یا انومتی لینی ہوگی اسے لے کر عویوار کو سرکار ایس او پی جاری کرے گی موکہ منتری نے بتایا کہ کورونا کے سب سے زیادہ ماملے والے زلوں میں ایک کنٹینمنٹ زون بنائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارچل میں پرویش کو لے کر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی ٹورسٹ کی انٹری کو لے کر کوئی پابندی ہے ہم ہمارچل پردیش میں جو میلے ہیں میلوں کے جو آئیجن ہیں جو میلے ابھی چلے ہوئے ہیں تیش تاریخ تک وہ سمپورن ہونا چاہیے اور اس میں ایس او پی لاغو کر کے ان میلوں کو کلوز گیا جائے نئے میلوں کا آئیجن نہ کیا جائے اور اس کے بعد ماسک آوشک کر دیا اس کے بارے میں تو پہلے ہم نے بتا دیا اور اس کے ساتھ میں جو سوشل گیترنگز ہیں اس کے سلسلے میں وہی فیپٹی پسینٹ اپ تا ٹوٹل کیپیسٹی اور چلے اب آگے بڑھیں گے خبروں میں میشن دو ازار بائس کی تیاریوں میں جھوٹی آم آدمی پارٹی کاج موگا کے باغا پرانا میں کسان مہا سمیلن ہے جس میں دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال شرکت کریں گے سمیلن میں آپ کے پردیش پردھان بھگونت مان پردیش پردھاری جرنیل سنگھ اور نیتا وپک سرپال چیما بھی موجود رہیں گے ریلی کو لے کر آم آدمی پارٹی نے تیاریاں پوری کر لی ہیں کورونا کو دیکھتے ہوئے پورے پندال کو سینٹائز کیا گیا پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلی کے دوران کووڈ نیاموں کی پالنا کی جائے گی عام آدمی پارٹی کے نیتا ہرپال چیما نے کہا ہے کہ ارون کے جیوال کی ریلی پوری طرح سے سفل ہوگی اس دوران ہرپال چیما نے کیپٹن سرکار کو کئی مددوں پر کھیرا مہا کسان سمیلن ہو رہا لکھان دی گھنٹی دے بچ پنجاب دے کسان پنجاب دے کھیت مزدور پہنچ رہنے گے آم آدمی پارٹی جڑی ہے کہ اندر سرکار دیاں جڑا حلا کے رکھ دو گی آم آدمی پارٹی جڑی ہے کہ کیپٹن ساپ دے جڑا حلا ہو گی کیونکہ تین کارے قانون تین موت دے برنٹ لکھن دے بچ بی جے پی کانگرس اتے اکالی دل دی اہم پومکا رہیا اور موگا کے باگا پرانا میئرون کے جیوال کی ریلی کو لے کر پولس نے کڑے بندو بس کیے ہیں سرکشہ کے ساتھ کووڈ نیاموں کا بھی پورا اتھیان رکھا جوا رہا ہے موگا کے ایس ایس پی نے ریلی ستھل پر سرکشہ پربندوں کا جائزہ لیا ریلی کے چلتے شہر میں کئی روٹس دائی ووٹ بھی کیے گائے ہیں دیکھو کووڈ ڈاڑا ایک آسپیکٹ تے ہے گا اور دلی گائیڈری ستے سو پی وغیرہ سٹیٹ گورنمنٹ دے بھی ہے گیا تے یونین گورنمنٹ دے گی سو اے ریپرزنٹیٹیو نے کترہ دے پبلک دے چڑے ہوئے نمہدے نے جنہاں نے یہ ریلی کال کی تھی ہے انہاں نے آپ بھی جیویں کہتے اپنے مکھ منتری ڈیلی نے سو نا سارے نو پتا اس پروٹوکول دا پی اسی کووڈ تو کدھا بچا کرنا دے لوگ کا نو کدھا جڑا با اس چین نو بچونا وہ انہاں دی بھی بڑی ایوگا ڈی پیورٹی اور جمعے بھاری ہے سو اسی آس کر دیں پی جنہاں بھی پروٹوکول بھند دا کووڈ پروٹوکولوں نو فولو کرنگی میشن دوہزار بائیس کی تیاریوں میں جھٹی بی جے پی کی چنڈگن میں ہو رہی بیٹھک آج دوسرا اور آخری دن ہے شنیوار کو پنجاب بی جے پی ادھیاکش اشوانی شرما کی ادھیاکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں آگامی ویدھان سبت چناغ پردیش میں بڑھتے کورونا سنکرمن نکائی چناغوں کی دوران گنڈا گردی سمیت کئی مددوں پر چرچہ ہوئی اشوانی شرما نے کہا کہ آگامی ویدھان سبت چناغ میں کیپٹن کو گھٹیا راج نیتی کا جواب ملے گا مہین راج شریعہ مہ منتری اور پنجاب بی جے پی پر بھاری دوشیند گوتم نے کہا کہ دوہزار بائیس میں بی جے پی کی جیت ہوگی گیارہ مجھے پارٹی دی جڑی ورکنگ کمیٹی ہے اوہ دی جڑی میٹنگ ہے وہ شروع نہیں ہے اور وہ شام لگ بگ ساڑھے پانچے بجے تک چلن والی ہے اور اے پارٹی دا ایک چناغہ دی دریشتی نال بھی منتن ہے راج نیتی ایک پستاب بھی پارٹی لے کے آئے گی اپنے سنگٹھنات مک رڑے اس ورے پارٹی دی سنگٹھنات مک ستیتی ہے اوہ دی بیویچنا ہے اس انہا میٹنگاں چون دی ہے بھارتی اے جنتا پارٹی تے ہی سیٹھاں تے چناغ لڑ دی سی آج پارٹی نے ایک سو ستارہ سیٹھاں تے چناغ لڑنا ہے اور اس کر کے سانوں جیدہ محنت کرن دی جرورت ہے جیدہ یور لگان دی جرورت ہے اور اپنا سنگٹھن بھی مجبوط کرن دی جرورت ہے اور لوگاں تے مدیانوں اٹھان دی بھی جرورت ہے اور اے دی رن نیتی بنان دی یہ دودھ بسیے بیٹھا گھڑیا شیرومنی اکالی دل نے آم آگمی پارٹی پر ڈی ایسٹی ایم سی چناغ سے اکالی دل کو باہر رکھنی کی سازش کار اوپ لگایا اکالی دل کے برش نیتا ڈاکٹر ڈل جی چیما نے کہا کہ 2010 میں کانگریس نے ڈلی سکھ گردوارا مینجمنٹ ایکٹ کے کئی نیاموں میں بدلاف کیے تھے تاکہ اکالی دل کو چناغ سے دور رکھا جوا سکتے اب ڈلی کی کیجیوال سرکار بھی 2010 کے نیاموں کو ہی لاغو کرنے کی خوشنا کرتی نظر آئی اس میں کہا گیا ہے کہ صرف وہی پارٹی چناغ لڑے جو دھارمک پارٹی تھے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ڈی ایسٹی ایم سی چناغ سے شیرومنی اکالی دل کو روپنا کانگریس بھی آم آدمی پارٹی کی راہ پر ہی چل رہی ہے ڈل جی چیما نے کہا کہ سکھوں کے مددوں میں اس طرح کی دخل اندازی نہیں کرنی چاہی آم آدمی پارٹی دھوری نیتی اپنا رکھی تھے ایک طرف تو کیجیوال نے کورونا کے چلتے کسی کو ڈلی میں آنے نہیں دیا تھا اب خود موگا میں ریلی کرنے آ رکھے دیکھو گلے ہے کہ ڈلی دی سرکار جڑی ہے کیجیوال صاحب دی وہ کانگریس دے پک ڈنڈی دیو تو چل پی کانگریس دوں ساری عمر ہی بماری رہی ہے کہ وہ کوشش کرتی رہی کہ کسی طریقے سکھا دے تارمک معاملین دیوٹ دکھندہ جی کر کے سکس سستامان دیتے کابج ہویا جا یہی کام ہونک کیجیوال صاحب نے دلی درجہ شروع کرنے پنجاب کے سی ایم کیپٹن عمرندر سنگھ نے کمل پریت کو ٹویٹ کر بثائی دی مکسر صاحب کے گاؤں کابروالا کی چکہ فینک ہلاڑی کمل پریت کور کو بثائی دی گئی ٹوکیو اولمپک والیفائی کرنے کے لیے کل نیاز پٹیالا میں نو سال پرانا نیشنل ریکارڈ توڑا مجھے وشواس ہے کہ آپ اولمپک پتاک لے کر آوگے بیٹا شب کامنا یہ ٹویٹ کیا گیا کیپٹن عمرندر سنگھ کی طرف سے پلول کے بھنکپور گاؤں میں کارکرم کا اوجن کیا گیا جہاں کے اندری راجی منتری کرشنپال گوجر سمیت ہاریانا کے بھی منتری پہنچے جہاں نگارہ پارٹی کے ساتھ منتریوں اور ویدھائی کو نے بھی جمکر نگارے کا لطھ اٹھایا اور اس کارکرم کو خاص بنایا ہے ہمارسل پردیش میں چار نگر نگموں کے چنانپ کو لے کر آج کانگریس چنانپ سمیتھی کی ایم بیترک ہونے جا رہی ہے بیترک میں نگر نگم چنانپ کے لیے پاتھی پرتیاشیو کے چین پر منتن ہوگا بیترکی ادھیاکش کا پردیش کانگریس ادھیاکش کلدی پراتور کریں گے کانگریس مانسل سیف رجنیش کمٹا نے بٹایا کہ بیترک میں ناموں پر منتن کے بعد اس سے عالی کمان کو بھیچا جائے گا جس کے بعد پرتیاشیو کے ناموں کی پوچھنا ہوگا اور سنیاں رکھیں گے فلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی